یہاں پہ مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے خوراک ملی ہے نا ماشاءاللہ یہاں پہ مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے کوئی حمد پڑتا کوئی ناد پڑتا ہے یہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے یہ وہ محفل ہے یہ وہ محفل ہے جہاں پہ بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے ماشاءاللہ ہمارے دنیا کون سے آئے ہمیں خطیق خطیبِ نشان خطیبِ بباگ شیرِ ربانی حق و صداقت کی نشانی اندازِ یزدانی اندازِ یزدانی بیغامِ ربانی تشولاتے ہیں جنار حضرت مولانا عبدالجبار ربانی صحیح ان سے قبر آپ تمام ساتھی استقبال کرتے ہوئے رب العالم ان کی نام کو بلند کرنا ہے بہت دور کا سفر کر کر آئے ہیں دنیا کون سے نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر بیغامِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ جناب حضرت مولانا عبدالجبار ربانی صحیح علیکم برحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ مصطفیٰ مصطفیٰ روز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم واجب الاحترام سامین محترم اللہ احکم الحاکمین سل اللہ علیہ وآلہ وسلم زندی ذاتِ جرامی تھی اللہ 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 کتابات ہوں گے تشریف رکھو جو رب العالمین نے میرے اور آپ دے آقا علی صلات و السلام نوچان نصار اور ساتھی عطا فرمائے بڑے نصیبہ والے بڑے مقدرہ والے جتنی دیر دور رہ میں اتنی دیر تے دوری رہ جدو میرے آقا دا آن لڑ پڑے ہے جدو میرے محبوب پیغمبر علی صلات و السلام دا دامن پکڑے ہے جدو آن کے میرے محبوب پیغمبر علی صلات و السلام دا کلمہ پڑھ کے مرید بن گئے تو رب العالمین نے اپنی رضاق تا ارشان تے بیٹھ کے اعلان فرما دیتا فرمایا محبوبہ جو میں رب العالمین تو آنو ساتھی عطا فرمائے مخلص تو آنو پروانے عطا فرمائے جڑے اے میں تو آنو مجاہد عطا فرمائے اینا دا عمل اینا دے محبت تو عدنال پیار اور عقیدت میں رب العالمین اینی پسند آئی کہ میں پوری کائنات دا داتا اعلان کرنا ما سونے آم اینا سارے آنتے راضی ہو سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی اونا جو شامل فرمائے میں اکثر کہا کرنا تسی اس طرح بیٹھے ہو جو میں دام کرانا ہے وہ تے واری نہ مل دی ہوئے مولوی اپنی اپنی جگہ وقت ہے تیل لہاٹے تسی آکیہ تو آنو کا دیاستے بلایا ہے بولی جا زور لائی جا پیار محبت نہ تشریف رکھو کوئی قرآن پڑھے آجائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آکھا دا نام آئے محمد پھر کہو صل اللہ علیہ وسلم آؤ علماء اکرام دی جماعت کثیر تعداد نہ ماشاء اللہ تشریف فرماؤںے اور کچھ لے آرہینے تشریف میں اپنی بات نوں اختصار نہ لگے چلانا چاہنا رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ زلجلال فرمان دے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو اللہ فرما دے میں علماء اکرام دم رب و اولائک اغم المفلغ اللہ زلجلال دا قرآن اجے سمجھ نہیں آئی تے قرآن دا دوسرا مقام سمات فرماو اللہ فرما دے میں رضی اللہ انہم و رضو انہم سمجھ اولائی اولائی حضب اللہ اولائی پیغمبر جان سار مجاہدان دا تذکرہ اس انداز نلکر اللہ فرما دے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یو باشعون کا تحت الشاجرات فعالم ما فی قلوب فانزل السکین تعلی و اطاب هم فاتح قریب ترجمہ کی اللہ سلجلال فرما دے میں اے سون یا محبوب جو اسان توا نس ساتھی عطا فرما جو اسان توا فانو پروانے عطا فرما اے سارے میرے تیرازی میں رب اے سارے تیرازی ہر قرآن دا مقام فرمایا وَا آلہ دو گئیں کل کے آمد دن میری جہنم تو باج کے تے جنہ دا حق دار بن جانا ہے اللہ سونے آئے اینا تے اندر خوبی تے نوکیڑی پسند آئیں کہ تُو دنیا تے ہی اے دنیا تے مجود نہیں تے تُو اپنی رزادہ اعلان کر دیتا ہے اللہ کوئی ایک خوبی تے ذرا بیان فرماؤ اللہ ذل جلال فرما دن اور دنیا دے لوگوں میں اے نا تے کیوں ناراضی ہو اگر اے نانو اپنی بیویاں چھڑنیاں پہیاں میری تو ہی دیخاتر بیویاں قربان کر دیتیاں اگر بچے چھڑنے پہ اے تے چھڑ دیتے اگر علاقہ چھڑنا پہ اے تے دین دیخاتر چھڑ دیتا ہے اگر کنبا قبیلہ چھڑنا پہ اے تے چھڑ دیتا ہے اگر برادری رشتے دار چھڑنے پہ اے تے چھڑ دیتے میں اللہ کو اکبر اللہ اب دیکھ لینا اگر یقین نہیں اوندہ تے سن ہاں ایک نبیدہ پہوانہ نبیدہ جاننے سارے جیدہ نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ رضی اللہ تعالی انہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ تو آنوں بھی پڑھانا چاننا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا میرے تھے تو آڑے آقا علی صلی اللہ وسلم مدینہ پاک دے اندر موجود میں کہ حضرت عبد الرحمن رسی اللہ تعالی انہو کلمہ پڑھ کے میرے آقا علی صلات و السلام دے نزدیک اور کولے رہ کے نام زندگی گزار رہے ایک دن نہیں چاند دن گزارے کہ ایک دن بیٹھے آن بیٹھے آن دے میں سونے آن آج میرا دل کر دے کہ میں اپنے بیوی بچے آنوں مل ہوا سونے آن محبوبہ ویسے دل تے نہیں کر دا تو آڑی جدائی اختیار کیتی جائے تو آڑے تو دور رہا جائے لیکن سونے آن کچھ میرے کے ذمہ داریاں بیوی بچے مکہ دے اندر میں میں اپنے بیوی بچے آن دی خبر لیل ہوا میرے میں وہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتہ دے دیتی آنے اے ابن آف جاؤ میرے بلوں اجازتہ اپنے بیوی بچے آن دی خبر لیلہ حضرت عبد الرحمان طور میں چل دیا چل دیا مکہ مکرمہ پہنچے میں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر نے سلام تھا پروانہ مکہ مکرمہ دے اندر زندگی گزار رہے ہیں دن گزار دینے پہن اللہ اکبر اللہ اللہ سل جلال نے پیارے ابن آف نو بڑا مال دی تر روپے پیسے والے آدمی نے اللہ اکبر اللہ حضر بیلائی کی گدر ہے اے دنوں پیارے ابن آف آن دینے اپنے کار والی نلگل کر دے میں اللہ والی ہے میں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی میں جس رہبر دا کلمہ پڑھ لے آئے میں جس بیر دا دامن تے کلمہ پڑھ لے آئے آج عوضی محبت دل دے اندر تڑپ رہی ہے میرا جی کرد ہے کہ میں آمنا دے لالہ علیہ السلام کل چلا جاواں پیغمبر علیہ السلام تو سلام دے مدینہ پاک دے اندر جا کے ڈیرے لگا لہمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اپنے کاروالیاں بچے انواندہ تیاریاں کرو آؤ جتھے محبوب کغمبر علیہ السلام وقت گزار رہے ہیں دن گزار رہے ہیں آؤ اٹھے جا کے آپاں بھی اپنے جناب مستقل تکانہ بنا لینے ہیں کیونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام دی دوری میرے کو لوگ برطاست نہیں ہوں دی تیاریاں کیتیاں ہیں جب مدینے وال روانہ ہون لگے خبران مل جان دیانے سسرال والیانوں تے سارے ملکے آجان دے میں آگ دینے عبد الرحمان ذرا داستے سینہ کدھر چلے ہیں سانوں تے پیغام اطلاع دیتی نہیں ہو عبد الرحمان کدھر چلے آئے ہیں اپنے بیوی بچے انو لے کے فرماں دینے اور مکہ والی ہو میں اس پیر دے کول جانا چاہنا جڑا پوری کائناتہ رہ پر جڑا پوری کائناتہ رہنوائے اللہ اکبر میرا ایتھے دل نہیں جھے لگ دا اللہ اللہ حضرت عبد الرحمان اس اسرال والے کل کر دیں وہ عبد الرحمان کیڑیاں سوچانتے خیالات لے کے بھیگے ہیں اللہ اللہ اسی تینوں اے نکل کرانگے اگر توں بیتری چانتے محمد دا دامن چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تے دامن محمد علیہ السلام دا چھڑ دے بیتری اور پلائی ایسے بہتندر اللہ اللہ حضرت عبد الرحمان دی محبت دا اندازہ لگایا تھے آمدین اے مکہ والے ہو کینج دیاں گلہ کر دے ہو ان عبد الرحمان تھی جان جا سکتی ہے لیکن محمد دا دامن نہیں جھے چھڑ زگدہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آمدین اے عبد الرحمان اے گل پھر اسی آ ساڑی بیٹی ہے اسی تیرے نال نہیں جان دے آمدین کوئی گل نہیں آمدین اے بچے بھی اساں تیرے نال نہیں بیجنے اساں اپنے کول ٹھہرالا مانگے آمدین کوئی گل نہیں آمدین اے عبد الرحمان اگر اس نبی دا کلمہ نہیں نہ چھڑ دیں گا اے مال جڑا اے سمان سے مال جڑا کمائی آئی ساڑے مکہ دے اندر رہ کے کمائی آئے اسی تیرے نو مال بھی نہیں ہوتے نا سارا کو جیسا اپنے قبضے اندر ہلے ہوں ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عبد الرحمان آمدین کوئی گل نہیں محمد علی سلام کو السلام دیں نال پیار اور محبت ہی بات کردہ جانا اللہ اللہ اے نا بی بی بھی کھولے بچے بھی کھولے مال سمان بھی کھولے اے پیارے عبد الرحمان اے جے اگے بڑھ دینے جا رہا پیچھوں آواز دیتی مجھ نہ دے احمد حوالے نلگل کرنا چانا روکے آن دینے اے عبد الرحمان تو کلمہ نہیں نہ چھڑ دا محمد علی سلام دا دامن نہیں نہ چھڑ دا اے جڑا لباس اپنے تن تے جسم تے پایایی اے بھی اچھے رہ کے کمائے اے سوٹ اے کپڑے بھی اتھار دے توبہ اللہ میری توبہ انہاں نے سوٹ بھی اے لباس بھی اتوارا لے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میرے برادر پیارے ابنے آفنے اپنے جسم نال تاٹھ لپیٹیا ہویا ہے تے انجل ذہن اندر خیال آیا کہ ماں بڑیاں محبتہ کرنوالی ہیں ماں بڑا پیار کرنوالی ہیں امی کل جا کے ایک سوٹ دا سوال کر لئی ناما سیعت ماں رحم کر دیا سوٹ دے چھڑے کہ میں جگہ دے پیر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچا ماں کو لائے ماں دا پیار ماں بڑیاں محبتہ کرنوالی جدو ماں دے کولائے نے امی اللہ واسے ایک سوٹ دے دے لباس جسم تے پان نہیں دے دے اللہ و اکبر اینا تیرے عزیز و اکار اب نے میرے کولوں سارا کو جی کھولے ہیں حتیٰ کہ کپڑے بھی اترا لے ہمیں امی ایک سوٹ دے دے میں بڑی امید لے کے آیا ماں پوچھ دیئے وے عبد الرحمن گال کیے وجہ کیے اے تیرے جسم تو کپڑے اتارتے وجہ کیے کوئی وجہ تے ہونی ہے نا پیار عبد الرحمنہ دینے امہ وضائی کوئی یہ کہ میں کلمہ پڑے لا الہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جدو ماں دے اگے ایک گل کی تھی تے ماں بھی اس سے دے اندر آئی پی عبد الرحمن اس وجہ تو اگر تیرے کولوں اے سارا کو جو کھولیا گیا ہے جدو تک تو محمد دا دامن میں چھڑ دے ہوئیں گا پیار عبد الرحمن اندنے اے امی کوئی گل نہیں کوئی وجہ نہیں ہے اگر توں بھی اینی گل کرنی ہے میں اینجی آمنا دلال علیہ السلام دے ہوئیں گا اپنے جسم تے ٹاٹ و لیٹ کے پہنچ جاؤں گا لیکن پیغمبر دا دامن میرے کولوں میں چھڑ دا پیغمبر علیہ السلام دا دامن نہیں چھڑ سکتا آخر کار پیار ابن عوو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ پاک پہنچے محجد نبوی دے اندل تشریف پرما اینجی سامنے صحابہ دیا نظرہ پہیاں سونیاں عبد الرحمن آیا دے جگان دے پی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے آقا علیہ السلام نے نظرہ اٹھائیاں پیغمبر نے عبد الرحمن دی حالت وے کی پیارے آقا علیہ السلام دیاں کھانچو زاروں کے تارانسو فرمایا عبد الرحمن یار اے کی گلے بڑا مالدار آدمی یہ روپے پیسے والا آدمی عبد الرحمن اے کی گل بن گئی ہے اے کی وجہ ہو گئی سونیاں محبوبہ جدوں دا توارڈا کلمہ پڑے آئے دامن پکڑے آئے میرے آپ نے ہی دشمن سے ویری بن گیا میں وہ آنگ دینے کے کلمہ چھڑ دے سارا کچھ دے دے آنگے اگر نہیں تے سارا کچھ یہاں کب سے اندر لے لے آئے آقا سونیاں میرے بیوی بچے بھی اونا رکھ لے مالو مطابی اپنے کول رکھ لے آئے اللہ دے نبی جی سارا کچھ ہی اونا کب سے اندر لے لے میرے آقا برمان دینے اے پیارے ابنِ آپ کیا ایمان بچایاں ہی ہاں سونیاں اے وہی کچھ لے کے آیا میرے آقا برمان دینے عبد الرحمان سارا کچھ نہیں اگر ایمان بچا کے لے آئے تے سارا کچھ ہی لے کے آگے آئے اللہ اللہ اور ویک لے پھر صحابہ دا پیارے صحابہ دی آپس اندر محبت آپس اندر رحم دیلی کوئی اجروں اٹھ جائے جی دیاں دو بیویاں آن دے میرے ایک نو طلاق دے دینا عبد الرحمان نو ایک بیوی دے دیتی او دینات جناب نکا کر لے کوئی اجروں جناب تعاون کر دے کوئی اجروں پیار محبت دا مظہرہ کر دے سونیاں بلا آخر وجہ کی او نا نو عزمتا کیوں ملیاں او نا نو مقام اینے کیوں ملے او نا نو اینیاں شانا کس وجہ تو ملیاں او نا سارا کو جی دین دیخاتا لٹھا دیتا ہے تاہی تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے میں اولائی کھالا ہوتا مر ربیم وا اولائی کھم المخلقوں اور میرے پاک پیغمبر علی سلام تو سلام بھی اینا دے متعلقی فرمایا کر دے لوگو لا تا سبو اصحابی میرے صحابہ نو مندانا بھولیا کرو میرے صحابہ نو گالیاں نا دیا کرو تو آنو اینا دے مقام دا نہیں پتا اینا دی شان دا نہیں پتا تے پنجابی دا شاہر بھی اس انداز نال ترجمہ کر گیا ہے مالانہ دانے ساتھو جو کرنوالی بھول ترجمہ میرے آقا دعاں پرمایا کر دے اکا دے منگ دے دعاں بے کے یاراں دے وچے کدے روندے کل جاکے غاراں دے وچے کدے منگ دے دعاں بے کے یاراں دے وچے کدے روندے کل جاکے غاراں دے وچے کتنا احساس امت داسی پیرنو ساری عمر سونا ربنو مانا اوندہ گیا امتیو میرا تو آڈا اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام میرے تو آڈے واسطے کتنا فکر حدہ اللہ کتنا احساس امت داسی پیرنو ساری عمر سونا ربنو مانا اوندہ گیا جڑے کول آگیا اوہ صحابہ بنے میں توڑا جے عذابہ کی تا جڑے کول آگیا اوہ جنتی بنے جڑے کول آگیا میرے نبی دے صحابہ نبی دے جان نسار نبی دے وفادار ساتھی جڑے کول آگیا اوہ صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا آتا ہوں دا گیا رب بھی ٹکٹ دے رہا میں ادرو آمنا دے لار علی صلات و السلام بھی جنت دے ٹکٹ دے رہی تے میرا فلانسیا بھی جنتی فلانسیا بھی بلا نام لے لے کے رب بھی جنت دے ٹکٹ دے رہے اے اولائے کا اللہ حضم مر رب بھیم واہ اولائے کا غمر مفلی ہو اللہ ذو جلال بھی جنت دے ٹکٹ دے رہے اے لہاری آو سالہ بھی لمدی بات آخری نوٹ کرلا اے نانو اہوے مقام نہیں ملیا اہوے تشانہ نہیں ملیا ایک اور نبی دا صحابی جیدہ نام حضرت ابو حنزلہ رضی اللہ تعالی پھر کہہ دے رضی اللہ تعالی اللہ اللہ شادی ہوئی ہے اجھے پہلا ہی دن اللہ اللہ رات اپنے کارندر گزار رہے ہیں حضرت ابو حنزلہ رضی اللہ تعالی رات گزار دے میں اے دروں رات کچھ حیثہ گزرے ہیں کچھ ویلہ گزرے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام نے اعلان کر دیتا صحابیوں آؤ میدان جہاد اندر آؤ کافران دا مقابلہ کرنے آؤ میدان جنگ اندر کافران لڑائی کرنی ہے جنگ کرنی ہے اللہ اللہ اب ایک لہزون پیارے ہیں پیارے ابو حنزلہ رضی اللہ تعالی دیکھو کنہ مقام ملے آئے مانو میرے پاک پیغمبر دی ذات نل پیار کی تا مولانا جسا پرمارے سنا اوے او دو تک بندہ کامل ایمان والا مومن مواحد نہیں اوزگدہ جدو تا کر میرے آقا دی ذات نل پیار نہ کرے میرے آقا دی بات نل پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میرے نبی دی صحابہ نے میرے پیغمبر دی ذات نل پیار کر کے دکھائے میرے پیغمبر دی ذات اور بات نل محبت کر کے دکھائی حضرت ابو حنزلہ دیکھ نا تک آواز پہنچی کے آمن دلال علی سلام بھلا رہا میں جہاد واسطے بھلا رہا اللہ اللہ میرے پیغمبر دا مجاہد بغیر سوچے سمجھے اسے ترائی جناب اپنے بسر تو کھڑے ہوئے تے میدان جہاد میدان جنگ اندر پہنچ جان دینے اللہ اللہ تے میں اپنی بات نو مختصر کر دا جاو جدو میدان جنگ اندر پہنچے تے پیار ابو حنزلہ رضی اللہ تعالی اللہ لڑائی کردیا کردیا مقابلہ کردیا کردیا جام شہادت نوش کر جان دے میں اجا اللہ سونیا میرے پیغمبر دی ذات نل پیار کر میرے پیغمبر دی بات نل پیار کر جدو پیار میرے پیغمبر دی ذات نل کریں گا پیغمبر دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنا اولائے کا رفیر کا جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات نال پیار کرے گا محبت کرے گا میرے پیغمبر دی باطنال پیار کرے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل کیامد دن میں اس اپنے بندے تے چار انام کرانگا اللہ جی کہڑے چار انام فرمایا پہلا انام وے منن نبین وصدیقین وشہدہ وصالحین چار انام میں کہ اپنے نبیان دا صدیقان دا شہیدان دا اور اپنے نیک بندے آن دا او نانو ساتھ آتا کر دے گا گل مکمل کریے حضرت ابو حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ اندر پہنچے تے لڑ دیا لڑ دیا جا میں شہادت نو شکر جاندے میں تے اے دو خبر اے لہاریو گرون گرین تاندے آباسیا گھل سن لے تار بیٹھیاں انا دی بیوی تا کل خبران پہنچیاں میں تابو حمزلہ دی بیوی نو خبر پہنچی کہ میرا شہر میرا خامد اللہ نو پیارا ہو گئے ہیں سونے آ کوئی واوے لانی ماں پہنو اے بھی گے آخر کار کسے دی بیٹی تے بہنے اے بھی کسے دی بیوی لگ دیے ابو حمزلہ دی بیوی نو جدوں خامدی شہادت دا پتا چلے اپنی زبان تو پڑ دیا میں اے پڑ کے نا تے کاری بیٹھیاں نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ایک گالے ذہن اندر آئی جیڑی آمنا دے لال علی صلات و سلامنا کرنی ہے بڑیاں پریساسیوں یہاں تے فوراں کارو نکلیاں نے تے میدان جہاد وال میدان جنگ وال ٹور پئیاں تیزی تیزی نلد دار دیاں گئیاں ٹور دیاں گئیاں میرے پاک پیغمبر صلات و سلام میدان جنگ اندر نے نبی دے صحابہ بھی مجود نے اللہ اللہ صحابہ دیاں نظرہ پئیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں نظرہ پئیاں سونے آئے ایک بیوی آ رہی ہے اے ایک آرت آ رہی ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر صلات و سلامنا خبر دیتی گئی اے دروں اے قریب پہنچئے نبی دے صحابہ نل مخاطب ہن دیئے وے نبی دے سپائیوں وے نبی دے غلاموں وے نبی دے مجاہدوں میں آمنہ دے لال نل ملاقات کرنا چاہنیاں میری ملاقات پوری کائنات پی نل کروا چھڑو سہابہ اندے نے بی بی گل کر ساتھے نل گل کر سہاں پہ آمنہ دے لال علیہ السلام نو شیئر کر دے آنگے فرما دیاں میں وے نبی دے ہو ساتھی ہو اے گل میں آمنہ دے لال علیہ السلام نن کرنی ہے خصوصی وہاں تے ادا اللہ سہابہ سمجھے آئے باہ باہ اللہ کرے گی اے چیخو بکار کرے گی ام ابو حنزلہ دی لاشتے ان میرے پاک پیغمبری سلام نو اردہ سے آگے ہیں آقا فرما دینے اجازت دے دے ہو ابو حنزلہ دی بی بی نو اندر بھلایا قریب بھلایا گے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے آن دیئے وے سونے آن ماتے اے گل ذہن چاہ جائے کہ ابو حنزلہ دی بیوی جیڑی ہے اے ابو حنزلہ دی لاشتے اندر بھلایا گے واہ ویلا کرے گی سینہ کو بھی کرے گی چہرہ پھٹے گی ہیں وے سونے آن مہبوبا ناما اصان سانو تربیت اینجدی نہیں دیتی گئی اللہ دے نبی جی ہے میں تو آٹے نہ لے کے گال کرنا چانیاں میرے پاک پیغمبر لی صلاح کو سلام پر ماندے میں ادھرو پیغمبر لی ابو حنزلہ دیاں محبتہ یادہیاں پیار یادہ ہے میرے پاک پیغمبر لی صلاح اکھا چوان سنے نال پر ماندے نے اے بی بی ذرا داس کی گل کرنا چھانی ہے کی گل کی باتیں آن دیئے سونے آن مہبوبا جدو تسین اعلان کی تاسی جہاد دا تسین اعلان کی تاسی کے آؤ کا وراندہ مقابلہ کرنا ہے سونے آن مہبوبا تھو آڈا سے آبی ابو حنزلہ بغیر سوچے سمجھے او نا کے آکی تے پیغمبر تھی بات حکم آیا تے میں لیٹنا ہو جاماں او جی دوڑ پہ جدو ابو حنزلہ تو آٹے وال آئے نے او دو او نا تے غسل واجب سی او نا تے غسل کرنا لازمی تے ضروری سی سونے آن مہبوبا ان میں نو خبر مینی ہے کہ آمنا دا او غلام تو آڈا ساتھی جڑا اللہ نو پیارا ہو گئے ہے میں تے اے اپنی ڈیفتی دیر سر انجام دین واسطے آئیاں میرے پاک پیغمبر نے سلام سسکیاں بج گئیاں اکاں چو آنسو زاروں کے تار نے نال میرے آقا فرمان دینے اے بی بی اے بہنا اے ابو حنزلہ دی بی بی گال سن لے تُو خسل دی گال کرنی ہے میں محمد علی السلام نے دیکھے ہے آہوں نے ہی رب دے نوری ملائک آئے سن آہوں نے ہی رب دے فرشتے آئے سن تے میرے ابو حنزلہ نو غسل دیکھے گئے آہ میں دیکھے ہے میں محمد علی السلام نے دیکھے ہے کہ رب دے نوری فرشتے آن کے غسل دے گیا میں آہ سونیا او نانو اے میں نہیں مقام ملیا اے میں نہیں اینیا شانہ ملیا اللہ اللہ پنجابی دا شاعر ترجمانی کر کے گھل سمجھا گیا فرمان دینے پیر و ننگے تے پیٹوں پھکے آکا دا در آیا میرے پیغمبر دا حکم آیا پیر و ننگے تے پیٹوں پھکے تے تن دوا لے لی را پیر و ننگے تے پیٹوں پھکے تے تن دوا لے لی را نار نبی دے نس دے جاون نار نبی دے نس دے جاون ایک کارن جنگ شریح را اے میں نہیں مقام ملیا اے میں نہیں شان ملیا اللہ حضر جلال نے اونا دیا صرف تا کچھ اس انداز نال بھیان کر دی دیا فرمایا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معاو اشد دعاو على الكفار روح ماء بينهم تراهم رکعا روح محمد رسول اللہ 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 سلم دی خاطر اپنا تان دان مال و جان اللہ دے رسل اندر قربان کر دیتا اے ہوئی نبی دے صحابہ نبی دے پروانے نے جنا دے متعلق اللہ نے پرمایا اے ہوئی لوگ کامیاب اور اے نہ لوگیں کل قیامت دے دن میری جہنم تو باچکے جنت حق دار بن جانا ہے دعا کرو جو سنے یا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق بکشے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو علیہ انہی